موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو لطیف کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ لطائف کتنے ہیں؟ ان کے مقامات کیا ہیں؟ کام کیا ہیں؟ معدی سامین اکرام لطیف روحانیت کا تصور کا اور اگر آج کی زبان میں کہا جائے تو صوفی کاسمولوجی کا ایک اہم حصہ ہے جس کا تعلق جس میں قصیف سے بھی ہے اور جس میں لطیف سے بھی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم مکمل طور پر لطائف کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے واللہ عالم اللہ بہتر جاننے والا ہے ہمارے ساتھ بنے رہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف فرنس لطائف کیا ہیں نور اور روشنی کا زخیرہ ہیں نور اور روشنی کے مرکز ہیں جن کا ڈیریکٹ تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے اللہ کی بنائی ہوئی ہر مخلوق میں نور اور روشنی ہے جو اس کی زندگی کی اصل وجہ ہے ہر مخلوق میں ایسے نکتے اور مرکز ہیں جو نور اور روشنی کا زخیرہ کرتے ہیں تصوف میں یا صوفی کاسمولوجی میں ان روشن نکتوں کو لطائف کہا جاتا ہے جسم کسیف میں توانائی کے مراکز ہر جگہ مجود نہیں ہے لیکن توانائی سر سے پاؤں تک سفر کرتی رہتی ہے اور جسم سے خارج ہوتی ہی رہتی ہے جس طرح خلا میں ستارے روشنی خارج کرتے ہیں اسی طرح انسانی قسم سے بھی روشنی خارج ہوتی رہتی ہے لطائف کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ جانا جائے جسم کسیف اور جسم لطیف کیا ہیں انسان کے جب بافات ہو جاتی ہے تو اس کے اندر سے روح نکال لی جاتی ہے جس کے بعد انسانی جسم بے حس و حرکت ہو جاتا ہے لیکن میت دیکھتی بھی ہے سنتی بھی ہے سمجھتی بھی ہے اسی طرح جب میت کو دفنا دیا جاتا ہے تو وہ قبر میں بھی حساب کتاب دیتی ہے اگر آسان لفظوں میں کہا جائے تو وہ زندہ ہوتی ہے تو پھر اگر وہ زندہ ہوتی ہے تو مرا کون انتقال کس کا ہوا اسی طرح جب میت کو دفنا دیا جائے تو کئی سال گزرنے کے بعد میت انسانی جسم مٹی بن کے مٹی میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر سوال وہی وہ زندہ کیسے ہے ہر انسان کے دو جسم ہوتے ہیں ایک جو ماں کے پیٹ میں اللہ تعالی نے تخلیق کیا پھر دنیا میں بھیج دیا گیا جو مرنے تک ہمارے ساتھ ہے اس جسم کا نام جسم کسیف ہے جسم کسیف کی یہ نشانی ہے کہ اگر اس کو چوٹ پہنچائی جائے تو درد ہوتا ہے یہ جسم روشنی میں آ جائے تو اس کا سایا بن جاتا ہے اس لئے ہندو اس کو جلاتے ہیں تو جل جاتا ہے عیسائی تابوت میں بند کرتے ہیں تو گل جاتا ہے اور مسلمان مٹی میں دفناتے ہیں تو مٹی میں شامل ہو جاتا ہے یہ جسم کسیف کی علامت ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو روح نکال لی جاتی ہے جسم صحیح سالم ہوتا ہے بس روح نکال لی جاتی ہے روح کو جسم کسیف سے نکال کر جسم لطیف میں منتقل کر دیا جاتا ہے اس لئے کسی کی وفات پر کہتے ہیں کہ فلا کا انتقال ہو گیا انتقال کا مطلب ہوتا ہے منتقل ہونا اب بات آتی ہے جسم لطیف پر تو جسم لطیف کا دار و مدار تکوے پر ہے جسم قصیب جتنا تکوے والا ہوتا ہے روح پر اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے روح جب جسم لطیف میں ڈالی جاتی ہے تو زیادہ تکوے کی وجہ سے جسم لطیف زیادہ حرکت والا ہوتا ہے اور اگر تکوہ کم ہو تو جسم لطیف بھی کمزور ہوتا ہے معاجی سامین اکرام اب بات کرتے ہیں کہ لطائف کتنے ہیں اور کام کیا ہیں دوستو لطائف کی کل تعداد ساتھ ہے لطیفہ اخفہ لطیفہ خفی لطیفہ روح لطیفہ سیزی لطیفہ قلب لطیفہ نفس لطیفہ انا ان میں سے پانچ لطائف سینے میں ہوتے ہیں سینے میں الٹے ہاتھ پر لطیفہ قلب ہے اور سیدھے ہاتھ پر لطیفہ روح لطیفہ روح کے ساتھ خفی ہے اور لطیفہ قلب کے ساتھ سیزی ہے ان سب کے بیچ میں اقفا ہے ایک لطیفہ انہا ہے جو سر میں ہوتا ہے اس کا مقام مقام عادیت ہے یہ مہا کی مخلوق ہے جہاں اللہ تعالی رہتے ہیں اور ان سب میں لطیفہ نفس ہے جس کا تعلق ناسود سے ہے لطیفہ نفس کی وجہ سے انسان کا دل دنیا میں لگا رہتا ہے جب نفس پاک ہو جاتا ہے دنیا سے دل اوچاٹ ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے اگر نفس میں نور آ جائے تو اس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے قلب جو ہے وہ تصوف یا صوفی کاسمالوجی میں سب سے زیادہ ضروری لطیفہ ہے اس کو یوں سمجھیں انسان کا باطن اگر ایک کمرہ ہے تو قلب اس کا دروازہ ہے جتنی بھی عبادات اور ان کی قبولیت ہوتی ہے ان سب کا تعلق لطیفہ قلب سے ہے لطیفہ روح جو ہے وہ ایک حقیقت ہے اسی طرح لطیفہ خفی ہے اس کا تعلق عالم اجر کے پردے سے ہے لطیفہ سیزی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں کو جاننے میں مددگار ہوتا ہے لطیفہ اقفہ جو ہے اس کا تعلق عرش مولا سے ہے لطیفہ اقفہ کا تعلق جس میں قصیف سے بھی ہے یہ زبان کو بلوانے میں کام آتا ہے اور جس میں لطیف میں بھی یہ بغیر زبان کے بول سکتا ہے یعنی کہ ہماری اندر کی آواز اس کے بعد آتا ہے لطیفہ انام اس کے کام میں شامل ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا لطیفہ انا کے اوپر تین پردے ہیں ظلمت شیطان اور جسہ ظلمت کا مطلب ہے کہ لطیفہ انا پر پردہ ہے اندہرہ چھایا ہوا ہے اگر آپ کے تقویے سے لطیفہ انا بیدار ہو جاتا ہے تو چاروں طرف نور ہی نور ہوتا ہے تو پھر سوائے نور کے کچھ نظر نہیں آتا جو لوگ یہ مقام حاصل کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نور ہے اور اگر کوئی مرشید کامل مل جائے ان کو اس سے بھی آگے لے جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار بھی ہو جاتا ہے جسے کی حقیقت کیا ہے جسہ ان لطائف کی اولاد ہوتا ہے قلب کے تین جسے ہیں نفس کے چار جسے ہیں روح کے دو جسے ہیں اس طرح سات لطائف ہیں نو جسے ہیں یہ سب نوری مخلوق ہیں اگر کوئی ان کو بیدار کر لیتا ہے تو انسان بیق وقت سولہ مقامات پر مجود بھی ہو سکتا ہے یہ سارے کے سارے لطائف نور ہیں روشنی ہیں تو ان میں نور اور روشنی کہاں سے اور کیا سے آتی ہے ان لطائف کا براہ راست تعلق اللہ سے ہے اللہ کے نور سے ان کو نور ملتا ہے اس کے بعد عبادات اور ریاضت کی وجہ سے نور آتا ہے اللہ کی ہر مخلوق میں روشنی ہے نور ہے نیکی کی روشنی پاکیزہ اور لطیف ہوتی ہے گناہ کی روشنی ناپاک اور کسیف ہوتی ہے اس کا تعلق جس میں کسیف سے ہے لطائف میں اچھی اور بری روشنی جسم کے کنصوں سے داخل ہوتی ہے آنکھوں کے ذریعے سے جب اچھائی یا برائی کو دیکھا جائے کانوں کے ذریعے جب اچھی یا بری بات سنی جائے زبان کے ذریعے جب اچھی یا بری بات بولی جائے ہاتھوں کے ذریعے جب ان کو اچھے یا برے کاموں کے لئے استعمال کیا جائے پاؤں کے ذریعے جن سے ہم چل کر اچھائی کی یا برائی کی طرف جاتے ہیں خوراک کے ذریعے جو ہم حلال یا حرام کھاتے ہیں بری روشنی کن چیزوں کی ہوتی ہے جھوٹ چگلی غیبہ چوری گالی گلوچ گصہ اور حرام کی دولت وغیرہ کی بری روشنی لطائف میں داخل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اللہ کا پاکیز نور آنا کم ہو جاتا ہے اس کے بعد روح اور جسم لطیف پریشان کمزور بے سکون ہو جاتا ہے اچھی اور لطیف روشنی سچائی اللہ کا ذکر نماز روزہ صدقہ خرات نوافل عبادات دعائیں اور نیکی کے ہر کام سے نور آتا ہے جس سے لطائف منور ہو جاتے ہیں جس کے بعد روح کا رابطہ جسم لطیف سے مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ پور سکون ہو جاتا ہے بعض اہل تصوف نے لطائف کی تعداد مختلف بتائی ہے یہ کتنے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے لیکن ان سب کا کام ایک ہی ہے کہ بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا جو لوگ اللہ کے ذکر سے اللہ کی عبادت سے اپنے لطائف کو روشن کر لیتے ہیں ان کی زندگی کو چار چاند لگ جاتے ہیں وہ اس دنیا میں رہ کر بھی دو جہاں کے پروردگار کو پا لیتے ہیں کون سے لطائف کے لئے کون سا ذکر اللہ ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے اور ہم سب کے کلوب کو اپنے ذکر اور نور سے منور فرمائے آمین دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست آزیم الزفر اور آپ دیکھ رہے ہیں عزمی وائز دوستو آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا دوستو انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکس ویڈیو تک کے لئے نیک خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے خوش رہیں خوشیہ باتیں جینے اور جینے دیں دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اچھی یا بری اپنی رائے کا ازار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں ویڈیوز کو لائک کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ پہ بلکل بھی پیسے نہیں لگیں گے البتہ ہماری حصلہ اگزائی ضرور ہوگی اور اگر ویڈیو میں پھل خراب ہیا تو ہم اس کو دور کر پائیں گے شکریہ موسیقی 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 موسیقی